اسلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں پھر سے میں موجود ہوں ہائر کی پولی آٹومیٹک واشنگ مشنگ کے ساتھ جس کو آج کی ویڈیو میں ہم واشنگ نہیں کریں گے بلکہ کوئی اور کام کریں گے اگر آپ کے ہاں مونسون کا موسم ہے یا پھر بارشیں کانسٹرنٹلی ہو رہی ہیں یا پھر سردیوں کا موسم ہے یا ایسا کوئی بھی موسم ہے جب آپ کے ہاں ہمیڈیٹی لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ ہوا میں نمی ہوتی ہے تو وہ کون سا ایک کام ہے جو ضرور آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ہائر کی یا کسی بھی برینڈ کی فولی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے آج اس بارے میں بات کریں گے اور یہ کام کرنا کیوں ضروری ہے وہ بھی ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سو جناب ہوتا کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم آٹومیٹک واشنگ مشین کو کر لیتے ہیں پاور آن پاور آن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہمیڈیٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر واشنگ مشین کے اندر پیلو ڈرم میں بھی اور جیسے آپ کو یہ دکھا سکوں میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے کہ یہ اب میں نے کل واشنگ مشین یوز کی تھی اور اس کو کافی دیر تک بڑی کے صبح تک میں نے کھوڑی رکھا ایون دن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر ابھی بھی پانی موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی موجود ہے اور یہ ڈرپس آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح فلٹرز کے اندر بھی پانی کے ڈرپلٹس ہوں گے اور اس کے اندر پیلو ڈرم کے اندر بھی اور سپیشلی وہ والی سائیڈ جو ویزیبل نہیں ہے وہاں پر بھی پانی کے ڈرپس ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ چانسز ہوتے ہیں کہ واشنگ مشین کو زنگ لگ سکتا ہے یا پھر اس کے اندر فنگس ہو گیا لگ سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے فلی آرٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر ایک فیچر دیا گیا ہے جس کو آپ نے ضرور وانس ہی نمانتھ اگر آپ کی ہاں ہمیڈیٹی لیبل چال رہے ہیں تو وانس ہی نمانتھ ضرور کریں اور وہ کیا ہے پاور بٹن آن کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر یہ اس فنکشن کو کہتے ہیں ٹاپ ٹرائے تو ہم نے ٹاپ ٹرائے ضرور اس کا ایک سائیکل ہم نے کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو پندرہ دن کے بعد بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی ٹائم میں اگر آپ کے پاس ہیومیڈیٹی لیبل زیادہ ہے تو یا پھر جیسے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں کیا ہے کہ سی لیبل کی وجہ سے یہاں پہ ہیومیڈیٹی تھرو اوٹ ہیر رہتی ہے تو آپ پورا سال میں کئی دفعہ ہی پروسیس ریپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ کی واشن مشین جو ہے پراپر ایک آرڈر میں رہے اس کی مینٹیننس بہت آسان ہو اور اس کی لائف پرو لونگ ہو تو یہاں پہ اس کو انیبل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فنکشن میں آپ کو اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس ریورس وارٹر آ گیا ہمیں یہ نہیں چاہیے ایر ٹرائے بھی نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے ٹپ ڈرائے چاہیے ٹھیک ہے ٹپ ڈرائے کرنے سے باقی تمام فنکشن جو اس کے جیسے وارٹر لیول زوگ ٹائمر یہ چونکہ ہم اس میں واشنگ نہیں کر رہے تو اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی ٹپ ڈرائے کیا ہوگا ٹپ ڈرائے کی اگر ہم بات کریں ٹوٹل اس میں ریکوائیڈ ہیں ففٹی ٹو منٹس اور یہ سپن ہے اور سیون منٹس اس لئے آ رہے ہیں کہ میکسیمم سیون ہے تو سیون آ رہے ہیں سو بیسکلی ٹپ ڈرائے میں ہوتا کیا ہے ففٹی ٹو منٹس تک آپ کی واشنگ مشین جو ہوتی ہے سپن کرتی ہے سپننگ کے دوران اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ پانی کیا ہوتا ہے ڈرائے کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا پلوڈرم اور اس کی جو آوٹر اور انڈر سائیڈز ہیں وہ بالکل ڈرائے ہو جاتی ہیں کسی طرح کی جو وارٹر ریزیڈیو ہے وہاں پہ نہیں رہتا اور اس طرح سے آپ کی واشنگ مشین کو زنگ نہیں لگتا اور کسی طرح کی الڈیو فنجائے وغیرہ بھی نہیں لگتے سو یہاں پہ بتاتے چلو ٹپ ڈرائے فنکشن واشنگ مشین کا ایک ایسا فنکشن ہے کہ جو ففٹی ٹو منٹس کی سپننگ ہی ہے سپننگ کا ایک کہہ لیں بہت پرو لانگ فارم ہے سپننگ کی ٹائمنگ نورملی جو ہوتی ہیں وہ سیون منٹس ہوتی ہیں فور منٹس ٹو سیون منٹس ہوتی ہیں بیٹ ان کیس ڈب ٹائے کہ جب بھی بات کریں گے تو اس کی ٹوٹل کتنی ہوں گی ففٹی ٹو منٹس سو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سپننگ ہی ہوتی رہے گی ففٹی ٹو منٹس تک کانسٹین اس کے اندر ہوتی رہے گی اس کے بعد جب ففٹی ٹو منٹس کمپلیٹ ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے اندر سے جو آپ نے دیکھی چھوٹے چھوٹے ڈرپلٹس دیکھے تھے وارٹر ڈرپلٹس تو بلکل ڈرائے ہو چکے ہوں گے یہاں پہ بلکل اسی طرح سے یہ ففٹی منٹس کا جو پروسیجر ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور ٹپ ڈرائے آپ کا فنکشن بہت اچھی طرح سے پروفارم ہو جائے گا اور آپ کی واشنگ مشین بلکل ڈرائے ہو جائے گی ہاں پہ ٹپ ڈرائے کا سائیکل ہو چکا ہے کمپلیٹ تو دیکھتے ہیں کی کیا چین یہ جب لش پش نظر آرہی ہے یہ یہ اس کی چمک ہے بلکل چمک گئی ہے بلکل اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو باہر کی سائیڈ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں تو اندر یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو کمپارٹمنٹ نظر آرہی ہیں اس میں بہت اچھی طرح سے اس کی اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئی اور مطلب it's good to بہت سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلپل رہے گی سپیشلی جہاں پہ ہمیڈیٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ضرور ٹپ ڈرائے پہ ضرور اس کو لگائیں اور اس کا ایک سائیکل چلنے دیں مہینے میں تو مینیمم دو دفعہ آپ کر سکتے ہیں میکسیمم جتنے دفعہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کی واشنگ مشین کے لئے اچھا ہے سو مل سی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سار حیال اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ